السلام علیکم ویڈیو بنائیں گے forty Bu altar is segundos mean is because as اے ammony ڈال 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 اب یہ ہم دیکھیں گے اس کی کمپیوٹر میں بھی ڈائیگرام لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جب ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں تو آگے ہم پن آؤٹ کا میں نہیں پتا ہوتا کہ پن کہا سے نکلتے ہیں کہا لگتا ہے تو یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سب سے پہلے جو یہ گرپ ہے اس میں پہلے تار چہبیس اچھ کا ہے چہبیس اچھ کا ہے پہلے تار دوسرا آر پی ایم کا ہے یہ آپ کلر بھی چیک کر لیں یہ جو کلر ہے اوپر والا یہ چہبیس اچھ کا ہے اور یہ بلیک جو ہے یہ آر پی ایم کا ہے جو آپ کی میٹر میں آر پی ایم جاتا ہے اس کے بعد یہ چار تار والا دوسرا گرپ ہے یہ اس میں پہلے جو تار ہے پہ یہ دوسرا تار ہے پھر تیس ریوٹ ہوتا ہے یہ گرپ آپ کو سیڑ پہ نظر آ رہا ہے پہلے تار اس کا یہ لگتا ہے تو شروع کرتے ہیں ڈائیگرام لکھتے ہیں اس کے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈائیگرام اس کا بھی لکھوں گا اور دوسرے کا بھی جو چہ تار والا گرپ ہوتا ہے جس کا جو بڑا ڈسٹی بوٹر ہوتا ہے اس کا بھی ڈائیگرام آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی کون کون سی تار ہے اس میں دو تارے ایکسٹرا ہوتی ہیں یہ جو پہلے تار ہے اس کا آئی جی آئی جی بائیس پن میں لگتا ہے ایسی او میں اور دوسرا جو تار ہے ڈسٹی بوٹر کا او ہے این ای پلاس این ای پلاس یہ کمپیٹر میں لگتا ہے چار نمبر میں جو چپیس پن کا جو گرپ ہے اس میں چار نمبر پہ لگتا ہے یہ آگیا ہے تیسرا جو تار ہے آئی جی ایف یہ کمپیٹر میں تین نمبر پہ لگتا ہے آپ کے اگر کسی کمپیٹر میں نمبر جو چینج بھی ہے تو آپ کے سولہ والا نمبر کی اس میں لکھا ہوتا ہے یہ این ای مائنس ہے این ای مائنس یہ جو ہے یہ چوتہ تار ہے یہ سترہ نمبر پہ لگتا ہے تو آپ نے اگر تارے آگے پیچھے بھی ہو تو آپ نے اس نمبر کو دیکھنا ہے یہ ای سی او سیڈ کا ہے ای سی او میں یہ پن نمبر ہے اور یہ جو ہے یہ ڈسٹیبوٹر کا ہے ڈسٹیبوٹر کا ایک دو تین چار ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا بھی ڈسٹیبوٹر ہے جو چہ تار والا ہے اس کی بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ گھرپ کے بارے میں سمجھا دوں یہ جو گھرپ ہے اس کا یہ آئی جی پہلا تار اور دوسرا تار این ای پلس این ای پلس اور تیسرا تار یہ چوتھا تار ہے این ای مائنس اور تیسرا جو تار ہے آئی جی ایف ٹھیک ہے یہ اس کا ڈائیگرام تقریبا مکمل ہو گیا تو یہ تار ہے آپ نے دیکھ لئے ہیں اب اس کے بعد میں آپ سے جو چہ تار والا چہ پین والا جو ڈسٹیبوٹر ہے اس کی بیوڈیو شیئر کروں گا آپ نے اس سیٹ سے بھی یہ کلر دیکھنے ہیں پہلا بلو دوسرا ریڈ تیسرا یلو اور چوتھا وائٹ ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں دوسری ڈسٹیبوٹر کا جو دوسرا ڈسٹیبوٹر ہے چہ تاروالا وہ کم گاڑی میں لگا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ڈائیگرام بہت ضروری ہے تو یہ دونوں ڈسٹیبوٹر کا ڈائیگرام میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ڈسٹیبوٹر کا آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے اس میں چہ تاروالا بڑا گریپ ایک لگا ہوا ہے اور باقی چھوٹا گریپ سیم ٹو سیم ہے اس کا اسی طرح یہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے آپ کے ساتھ نمبر شیئر کروں گا اس کے ایسیو میں کس کس نمبر پہ یہ لگا ہوتا ہے جن جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کہ ہمارے سبسکرائبر میں نزدیک ہو گئے ہزار کے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پہلا وائر پہلا وائر لگتا ہے آئی جی ٹی آئی جی ٹی پہلا وائر پہلا جو پین ہے اس میں آئی جی ٹی لگتا ہے دوسرا پین جو دوسرا پین ہے اس میں نی مائنس ٹھیک ہے نی مائنس نی مائنس باقی گاڑیوں میں کرنگ سنسر کا کام کرتا ہے لیکن اس گاڑی میں کرنگ سنسر ہوتا نہیں تو اس کا سارا کچھ ڈسٹیبوٹر میں ہوتا ہے کرنگ اور کیم دونوں ڈسٹیبوٹر میں ہوتا ہے اور ساتھی سی ڈی آئی بھی ڈسٹیبوٹر میں ہوتی ہے تو یہ ڈسٹیبوٹر اس کا ایک خاص ڈسٹیبوٹر کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بہت خاص ہوتے اس کو لازمی سمجھنا چاہیے تاکہ اس کا میں سمجھ آجا ہے ڈسٹیبوٹر کسی گاڑی میں خراب بھی ہو سکتے کسی کے ویرنگ میں بھی مسئلہ آ سکتے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جو تیسرا تار ہے او اے جی مائنس ہے اور چوتہ آئی جی ایف ہے اور پانچوہ این ای پلس ہے ٹھیک ہے یہ پانچوہ ویر جو ہے این ای پلس ہے اور یہ چھے نمبر جو تار ہے یہ ہے جی ون یہ جی ون کا تار ہے یہ جی ون اور جی مائنس یہ جو دو تارے ہیں دو اس میں ایکسٹرا ہے باقی بنسبت باقی ڈسٹیبوٹر کے یہ تارے دونوں زیادہ لگی ہوئی ہے اور یہ کام کرتے ہیں کیم سنسر کا جو کیم سنسر ہوتا ہے اس کا کام یہ جی مائنس اور جی ون یہ کرتا ہے تو اس کے آپ کو کلر کورٹ بھی بتا دوں پہلا جو وائر ہے وہ بلو ہے اور اس کے بعد جو دوسرا وائر ہے وہ میرے خال ہے وائٹ ہے وائٹ تار ہے کسی میں بلیک تار بھی ہوتی ہے بلیک تار ہی ہوتی ہے لیکن کسی میں نہیں ہوتی تو زیادہ ضروری نہیں لیکن وائٹ تار ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے تیسرا میں انڈیگرام میں چک کرتا ہوں تیسرا وائر بلو وائٹ ہے تیسرا تار بلو وائٹ ہے بلو وائر ہے اور وائٹ لکیر ہے اس میں اور یہ چھے نمبر تار ہے یہ اس کا بھی کلر آپ کو بتاتا ہو لیکن یہ تیسرا ہو گیا یہ چوتا ہے پھر پانچو ہے پھر چھے نمبر ہے تو اس کی کلر میں نے نوٹ کیا ہوئے لیکن آپ کو یہ میں بتانا لازمی ہے کلر بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کلر بہت لازمی ہوتا ہے کلر کے بغیر وائر کا پتہ تو لگ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے یہ پانچوہ تار تو ریڈ ہے اور چھے نمبر جتار ہے یہ میں ذرا کنفرم کرلوں یہ لائٹ گرین ہے لائٹ گرین ہے ٹھیک ہے اور پانچ نمبر جتار چار نمبر جتار ہے وہ وہ یلو ہے تو باقی ڈسٹیبوٹر کی وائرنگ بھی آپ نے دیکھ لی کلر کورڈ بھی چیک کر لی ہے تو اس کا جو ڈسٹیبوٹر کا جو وائرنگ ہے یہ بالکل ایکسیٹ بالکل کوئی اس میں پرق نہیں ہے یہ ڈائیگرام میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کسی بھی ڈائیگرام کا ضرورت ہو تو آپ میرے کنٹیک نمبر پر کال کر سکتے ہو بیارنگ 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 ب